کہ یہاں دیوان موڑا میں رہے پردیش میں اپنی طرح کا ایک پہلا معاملہ سامنا ہے جس میں ایک سے زیادہ پتنیاں ہونے کے چلتے راشن کارڈ نوینی کارڈ کروانے میں دکت آ رہی ہے معاملے میں خادی بیباد کے عدکاری بھی یہاں پر اسمنجس میں ہے پتہ جا رہا ہے کہ آن لائن سسٹم میں دوسری پتنی کا نام درج کرنے کے لیے کوئی پرابدھان نہیں ہے دراصل دیوان موڑا میں مالتی اور ہیریندری سوٹن ہے اور پندرے سال سے ساتھ رہ رہی ہیں دونوں کا ایک ہی مینویل راشن کارڈ بھی بنا ہوا ہے اب راشن کارڈ نوینی کربت رکھ لیا میں پتی پتنی کا نام درج کرنے کے لیے تو کولم ہے لیکن دوسری پتنی کے لیے نہیں کوئی کولم ہے اس لیے دونوں کا راشن کارڈ بھی نہیں بن پا رہا ہے عبیدن ملنے کے تین مہینے بعد بھی عدکاری ان کا راشن کارڈ جاری نہیں کر پائی ہے حالانکہ اب عدکاریوں نے دوسری پتنی کا نام رشتے میں ان کے کولم میں ڈال کر راشن کارڈ بن مانے کا راستہ نکالیا ہے لیکن سوٹنوں میں سے کوئی ایک پتنی کا درجہ چھوڑ کر ان میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوگی یا نہیں پھر جو نیا نوانی کرن جو ہوا راشن کارڈ کا اس میں سوٹن کا یہ نہیں کولم نہیں ہے اس میں لکھا گیا تھا سوٹن ہے تو اس کالم کو سرکار کو جوڑنا چیئے سوٹن کا کالم دینا چیئے کسی پریوار میں مان لو دو بی بی ہیں تو ان کو جو بھی مطلب یک تو جو بڑی بی بی رہے گی عمر میں ورشت رہے گی اس کو راشن کارڈ کا مکھے بنایا جانے کا پراؤدھان ہے اور ان کے سدہ سے گروپ میں ان کو جوڑنے کا پراؤدھان ہے راشن کارڈ مان آدھین جانکاری صاحب پرشترم پاترہ جڑکائیں سوٹن ہے پرشترم آلگ اور عجیب و غریب یہ ماملہ آگیا اب راشن کارڈ میں سوٹن کا اوپچن نہیں ہے اس کی وجہ سے دونوں میں ہی کھٹپٹ بنی ہوئی ہے اب یہ ان میں نام کون لکھ با رہا ہے کیا اس پر سمادھان ہو پایا ہے جی مستطور پہ یہ جیلے ہیں یہ پردیس کا ہی کھٹپٹا ماملہ کہا جا سکتا ہے یہ وکاس کاند دیبھوک کے دیوار موڑا گاؤں کا ہے جہاں ہرندری بھائی کا جب آن لائن سام بھرا گیا اب جب ناؤنی کرن کے درمیان آن لائن سام بھرا گیا تو وہ اپنے ایک بھی پریوار کی کسی بھی سوٹن سے کنام چھوڑنا نہیں جاتے تھے مطلب جب جس سوٹن سے دولی بنانے کی پورسز کی جاتی تھی لیکن جب راتن کارس کی بھاری آئی اور راتن کارس میں سردکسوں کی سنکھا بڑھانی تھی تو وہ اپنے سوٹن کو بھی سوٹن کا نام بھی اپنے ٹلوائیا اور بقاعدہ جب وہ فارم بھرا گیا فارم بھرنے کے آگے مطلب سوٹن کے نام چاہیے بقاعدہ سوٹن بھی اُڈلے کیا گیا لیکن جب وہ پروپارما آن لائن ہونے کے لیے جن پر میں پہنچا آپریٹر کے پاس ریا تو جب سوٹن دیکھا اپنے اٹھارا آپسن ہوتے ہیں کہ راتن کارس کے مکھیا میں اس کے ریشتے دار کی کیا نام تو ان اٹھارا آپسنوں میں سوٹن کہیں اُڈلے کی نہیں ہونے کران آپریٹر بھی اپنے پر جائے آپریٹر میں وہاں پوریس پر کو جان کر گی ان کے بعد آپسنوں میں کافی چرچا کیا ماہول دنگیا اور انہوں نے اچھا دھکاری کو گائیڈ لائن مانگی تب بھی یہ ابھی تک چیز کا سالوشن نہیں نکلا ہے اور انہا ادھکاری بھی کوئی اچھی سٹی میں ایک کوئی سمادھان اسٹائی سمادھان نہیں نکالے ہیں اور انہا کوئی بھی مکشہ مطلب دونوں کے بیٹھ جو ہے کوئی بھی پریواز میں پریواز کے جو دونوں مہلائے ہیں وہ اپنا راتن کارس کے ونچیز نہیں ہونے چاہتے اس لئے ابھی بھی تیسو پرس کی سٹی میں ماملوں لڑکا ہوا ہے ملکو پرشاہ تم سرکاری ڈاکومنٹس کا اگر بات کریں تو زیادہ تر میں صرف ایک ہی اپشن ہوتا ہے پتنی کا سوٹن پتنی کا تو لگ بگ لگ بگ کسی بھی یہ ڈاکومنٹس میں نہیں ہوتا ہے لیکن اب یہ ماملہ چونکہ سنگیان میں آیا ہے تو پرشاہتن کو اس پر سوچنا پڑے گا کیا پرشاہتن کی طرف سے تک دیا کیا ہے جی دیکھیں اس میں ماملے میں ہم نے جیڑا خادی اٹھیکاری سے بات کیا تو ان کا کہنا ہے کہ موکشہ میں ایک اپشن آتا ہے موکشہ کے نام میں پرشاہتن کی طرف سے تک دیا جا سکتا ہے یہ ایسا ابھی چرچہ کا بنا ہوا ہے لیکن اس کے ابھی چرچے لکھر میں کوئی ادھیکری جانکاری نہیں آیا ہے اس لئے آپریٹر کو کوئی ہے اس لئے بھی نہیں ملا ہے کہ جو سوٹن ہے اس کو بہن کے روح میں سامل کرے یا تو سرکار کے پاس یہ معاملہ ہیتھ کے سوٹن کو جڑانے کا کوئی آفتہ نکالا جائے گا یا تو اسے بہن کے روح میں وکار کرنے کی مسئلہ دے گا معاملہ کو رفت اپا کرنے کی پوزید کی جائے گی چلی تمام جانکار کے لئے شکریہ پرشاہتا ہوں اور آپ کو بتا دیں یہ غریب معاملہ جزام نے آیا ہے کہ راشن کار میں سوٹن کا آپشن یعنی دوسری پتنی کا وکلپ نہیں ہونے کے کارڑ یہ دونوں ہی پتنیاں اب آپس میں جس میں ہیں کہ آخر راشن کار پتنی کا نام یعنی پتنی کا درجہ راشن کار کے حساب سے کسی دیا جائے اور انی میں جو انی رشتدار ہوتے ہیں اس میں کون سی پتنی کا نام آئے حالانکہ پرشاہتا ہے اس پر بیچار کر رہا ہے